سپریم کورٹ کے احکامات پر پولس کا فوری ایکشن افضل کھوکھر اور منشا بام کے خیلاف شکایات کے لیے ڈی آئی جی آفس میں خصوصی سلقائم شکایات ملنے پر کھوکھر برادران کے خیلاف مقدمات درچ کیے جائیں گے ڈی آئی جی آپریشنز قبضہ معافی کے خیلاف تشہیری موہم شروع کرنے کا بھی علام کھوکھر برادران کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا ہوگی سب جانتے ہیں جو کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں بہتر ہے بیواؤں اور اوورسیز پاکستانیوں کی جائدون اوپر قبضے چھوڑ دیں چیف جسٹس کا مقالمہ ہم نے کسی کی جائداد پر قبضہ نہیں کیا اگر قبضہ نکل آیا تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں ایم پی اے شپ کا رسک نہ لیں چیف جسٹس کے ناجائز قبضوں سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت مرمانت پولیس اور ایل ڈی اے کو کھوکر برادران کے ناجائز قبضوں کے خلاف کھلی کچھے ہریاں لگانے کا ہوگا ایل ڈی اے سٹی کا سارا کیس بدنیتی پر مبنی ہے پہلے آریج لائن ٹرین کا بیڑا خرک کیا اب ایل ڈی اے سٹی کا ساری بربادی کا ذمہ دار کون ہے چیف جسٹس کا آہد چیما سے اس تفسار آہد چیما سے تنخواہ سے زائد وصول کی گئی رقم واپس لینے کا حکم آہد چیما رقم واپس نہ کریں تو جائداد ضبط کر لیں وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا بہت مشکل ہے یہ لوگ شاتر طریقے سے کام ڈالتے ہیں تبوت نہیں چھوڑتے چیف جسٹس کے ریمارکس رشوت کا سب سے بڑا ناسور پٹواری ہیں اس شہری علاقوں میں پٹواریوں اور تحصیل داروں کا کیا کام ہے چیف جسٹس کے پٹواریوں اور تحصیل داروں کی تائیناتیوں کے خلاف کیس میں ریمارکس عدالت نے چاروں صبحوں سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی آشیانہ سکینڈل میں گرفتار فواد حسن فواد کے اہل خانہ کی نیب کپری بارگین کی پیشکش کلی بارگین کا طریقہ کار اور رقم کی آداغی کے حوالے سے معلومات حاصل کیے جانے کا انکشاف فواد حسن فواد ابتدائی طور پر ستر کروڑ روپے سے زائد کی رقم کے ذرائع بتانے سے کانسر رہے ذرائع کا دعویٰ کلی بارگین کی درخواست ملنے پر چیرمن نیپ سے منظوری لی جائے گی شہباز شریف کلین ہے تو پوری نون لیگ ہی صاف ہے شیخ رشید احمد کی شہباز شریف کو چیرمن پی اے سی بنانے کی مخالفت کہا شہباز شریف کو چیرمن بنانا دودھ کی رکھوالی بلہ بٹھانے کے مترادف ہے جب ہمیں کوڑے پڑتے تھے تو کسی نے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے شیخ رشید کی پریس کانفرنس دو ہفتوں میں چینوں پر ٹریکر سسٹم لگانے اور ریلوے کو اپنے پیٹرل پمپ بنانے کے اعلان بولے پیٹرل کی مد میں ایک ارب روپے کی بچت کا بھی داپ ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ اہم پیشرفت شہر میں پانچ ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے ٹائم لائن تیار جون دو ہزار انیس تک پانچ ٹریٹمنٹ پلانٹس کے پیسی ون مکمل کرنے کا ٹاسک صوبائی وزیر ہاؤسن نے ڈیڈلائن کا بیان حلفی آدارت میں جمع کروا دیا سٹیبلائزیشن پاؤنڈ اور میشینری ٹیکنالوجی کی تلسیب پر 28 سال لگیں گے پہلے ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کام کا آغاز مہمود بوٹی سے کیا جائے گا دوسرا پلانٹ بابو سابو پر لگے گا بھارتی جاسوس کیلی سربیجی سنگھ کے قتل کیس کے دو ملزم بریج سیشن کوٹ نے تمام گواہوں کے منحریف ہونے پر کیس کا فیصلہ سنا دیا انصاف نہ کرنے والے قیامت کے دن فالت زدہ ہو کر اٹھیں گے اگر ہم اپنا تقابر خاتم اور زبان میں مٹھاس پیدا کر لیں تو بہترین معاشرہ بن سکتا ہے مولانا تارک جمیل کا میم اکیڈمی میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری آیام کے موضوع پر تقریب سے خطاب تعلیم کے شعبے میں ترقی ہی اصل میں ملک و ملت کی ترقی ہے جب ریاست تعلیم دینے میں ناکام ہو تو پرائیویٹ ادارے فروغ پاتے ہیں گورنر پنجاب چودری سرورکا پی سی ہوچل بھی انٹرنیشنل ایڈوکیشن ایکسیلنس کانفرنس سے خطاب لالک جان چوک میں ڈی ایچ اے سٹیٹ ایجنٹس کے الیکشن ووٹوں کی گنتی جاری تین گروپ کے درمیان مقابلہ اور خدمت گروپ کے میان تعلیت احمد صدر کے لیے مضبوط امید بات نصیر آباد میں نون لیگ اقلیتی ونگ کے زیر تمام کرسپ میں کیک کٹنے کی تقریب صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک کا اقلیتی برادری کے لیے ان ایک قائشات کا اظہار کہا اقلیتی برادری کے ہر دکھ سکت میں برابر کے شریک ہیں نون لیگ آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے اور گورنمنٹ بوائس موڈل ہائی سکول میسان ہے اے پی ایس کے شہدہ کی یاپ میں تقریب شمے روشن کی گئی ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی طلبانی ملی نقمے بھی پیش کی ہے